اطلب العلم اخیفہ و دربن به نور به ترقا به تحیع عالما حرام فخور بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیم ایکزیمی سٹوڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے سلسلے واقعات کے اب جون نصیش چلی وما حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ کیسے اسلام لائن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے مسلمان بھین یہ بات بیان ہوئی بات ہے نبوت چھٹے ورس کے ذکر ہے کہ یک روز یک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑ پر بیٹھا رہے ابو جہل بدبخت وہیں گوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گالی دیز برا بھلا کہیز اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سن کے چپ رہے ہیں تو پتھر اٹھائیز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مار دیز جیسے خون نکرے لگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ وہیں جان پائیں تب وہیں مسلمان نائی رہے قرابت رشتہ ناتا اور برادری کے خون دوڑ گئے جوشمہ ابو جہل کے پاس پہنچیں اور وحک سرپا کمان سے دھنوش سے عیسن مارین کے اوزکھنی ہوئی گا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہو کہیں یہ بھتیجے تو یہ سن کر خوش رہاو کہ توہار بدلہ ابو جہل سے ہم لیلی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا چچا ہم عیسن بعد سے نائی خوش ہوئی تھے تو بدلہ لیلی ہو تو یہاں سے ہم نائی خوش ہوئے یہ تو بہت معمولی بات ہے خوش وہ دن ہو اب جب تو مسلمان ہوئی جاؤ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جیرہ میں یہ بات بیٹھ گئے اور وہی دن وہ مسلمان ہوئی جائے جب مسلمان بھائیں تو دین کے لیے اللہ کرتی رسول کرتی اللہ کے رضا کرتی آپان جان کے باجی پران کے باجی لگائے دیں اور جب دنیا چھوڑیں تو شہادت کی حالت میں گزوہ اہد میں اہد کی جنگ میں آپ بڑے 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 سوتروں کا ماتی ناک سے ماتی رگڑ دیں وحشی گلام یک ٹھو رہا یک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر اوہ حملہ کی حص اور جکھم پیٹاوپ لاغ سمنہ واسے جیسے آپ سہید ہوئی گئے سارے دشمن آپ کے جگر نکالیں کان کاٹیں چہرہ بگاڑیں پیٹ پھاڑ ہاریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ای حال دیکھیں تو بہت گمگین بھائیں اور آپ کے لقب وحدن سے سید الشہداء دیں اور اصد اللہ ورسولہ اللہ وکر رسول کے باغ جیسے باغ ہوتے لائن یہ لقب سے خطاب فرمائی تو ایک کہانے سے کا پتہ چلا ایک کہانے سے ایک پتہ چلا یہ ہے بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر رشتہ ناطا کے بارے میں چاہت رہیں کہ اسلام قبول کے لئے مسلمان ہو جائے جہنم سے بچ جائے اور یہاں بات پتہ چلی کہ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں بہت سے لوگ کہات ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ بتیہ سراسر گلت ہے یہ کہاں اللہ کے رسول سید الشہداء کہہ دیئے ہیں لقب دے دیئے ہیں تو وہاں سے بڑا شہید اب کیوں نہیں ہے اور یہ جان لیو وہاں چکرمہ نہ پڑو جان اللہ اس کے رسول بتائے دیئے ہیں وہاں کا سمجھو یہاں سے یہاں بات پتہ چلی کہ غیرت حمیت اور دین کے جذبہ یہ ہوا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول زندہ رہے تو ان کے اوپر جان چھڑکے کتی صحابہ اکرام موجود رہے ایسے ہی سارے مسلمان کا ان کے دنیا چھوڑ دیئے ایک بات ہی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد ایسے ہی عزت کریں ایسے ہی احترام کریں ایسے ہی انہیں تکلیف سے دور رکھیں جیسے انہیں چاہت ہیں تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چلے کتی توفیق دیئے آمین تو اب ایسے ہز guitarہ کو مت دنیا تو این لوگ جو ی ہ